دوستو آج کے مشینری دور نے انسان کا کام آسان کر دیا ہے ہمارا گھنٹوں کا کام منٹوں میں ہو جاتا ہے اور ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا نہ ہمیں تھکاوٹ کا احساس ہوتا ہے اور ہمارا جو کام پہلے گھنٹوں کا تھا اب وہ منٹوں میں تیہ ہو جاتا ہے اور منٹوں میں ہم وہ کام سمیٹ لیتے ہیں اور ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا نہ ہی ہمیں تھکاوٹ کا احساس ہوتا ہے اسلام علیکم میں ہوں شہباز فرید اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل ہم آپ کو اپنے چینل میں ویلکم کہتے ہیں تو دوستو آج ہم آپ کے لئے لفٹر کی ویڈیو لے کر حاضر ہوئے ہیں میرے پیچھے مٹسو بچی کا لفٹر ایف ڈی ٹوئنٹی موجود ہے جس نے انسانی زندگی کو نہ صرف آسان بنایا ہے بلکہ پرستائش بنا دیا ہے پرسکون بنا دیا ہے تو یہ لفٹر کس طرح سے آپریٹ ہوتا ہے اس میں کون کون سے فیچرز ہیں تو یہ ویڈیو ہم آپ کے لئے لے کر حاضر ہوئے ہیں تو دوستو بلا تخیر آپ کی ملقات کرواتے ہیں اپنے نوجوان ڈرائیور آیاز مغل صاحب سے میں ان کے بارے میں یہ بتاتا چلوں کہ یہ بلکل ینگ ہیں ہماری ڈرائیور اٹھارہ سال ان کی جسٹ ایج ہے اور یہ لفٹر کو ایسے چلاتے ہیں جیسے پرانا سے پرانا ڈرائیور بھی نہیں چلا سکتا تو آپ کی ملقات کرواتے ہیں آیاز مغل صاحب سے میں بھی ٹھیک ہوں آج ہمارے ناظرین کو آج آپ نے لفٹر چلانا سکھانا ہے کہ لفٹر کس طرح چلاتے ہیں ہاں جی آجاز بھائی سے ہم پوچھتے ہیں کہ لفٹر کو کیسے آپریٹ کیا جاتا ہے سب سے پہلے سٹارٹ کرتے ہیں جی آجاز بھائی ناظرین کو کی میں چل دے سارے سب تو پہلے ہیٹ سسٹم میں سای کوئی تو ہیٹ دے سوں انجن کو انجن کو ہیٹ دے سوں سالف ہی تھا وہ لگ سی سالف ہی تھا وہ لگ سی اچھا جی ہونکو لباد سسٹم ہے اچھا جی ہونکو لے بریکیں آلے پاسے اے اندہ کیا ہے سہیں پہلا پہلا ریس سسٹم ہے اے سہیں کلچے ہندہ اچھا پرلا کلچے سینٹر ایج بریک ہے جی اے سینٹر ایج بریک ہے جی میں گدی دے ہوندے اے بی سی ہوں ہے ایکسلریٹر بریک سارا کچھ اچھا ہے اچھا لیور دے بارہ جسے سو لیور دے بارے اے سہیں پھٹے کو چینے سی ہونکھ کریں هھیک ہونکہ چونے ڈھین پہلا دوسرہ آلہ پہلا تبلیل ٹھین اے بعد فارور ہاآنکائے آنے ہائے یا لہ ہائی لاڈے ہوں ہائی لاڈے ہوں ہائی لاڈے ہوں اچھا یہ بیک ویل ڈرائیو ہے سارا سسٹم میں کٹائی بیک ہی تھی نہیں ہے یہ جاڑی ہے یہ شہرنگ چھوٹا رکھی نہیں لاش ہونے نے کٹائی نہیں جلتی تھی ٹھیک دوستو جیسا کہ میں آپ کو بتا رہا تھا کہ یہ بیک ویل ڈرائیو ہوتا ہے بیک ویل ڈرائیو ہونے سے اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ چھوٹی سے چھوٹی تنگ جگہوں سے بھی اسے یہ آسانی کے ساتھ جو ہے وہ موڈ کٹ کر لیتا ہے ٹھیک ہے تو یہ بیک ڈرائیو ہوتا ہے اس کے جو ٹائر ہوتے ہیں دوستو یہ ٹیوب لیس ہوتے ہیں یہ ربر کے ٹائر ہوتے ہیں یہ سالیڈ ربر ہوتی ہے اس میں کسی قسم کی کوئی ٹیوب نہیں ہوتی وہ سارا یہ ہیڈرالک سسٹم کے اوپر آپریٹڈ ہوتا ہے تو میں امید کرتا ہوں ہماری آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی تو اسے زیادہ سے زیادہ لائک کریں فرنڈز اینڈ فیملی میمبرز کے ساتھ شیئر کریں اس سے ہماری حوصلہ ابزائی ہوتی ہے میں امید کرتا ہوں آج کا ڈیمو آپ کو پسند آیا ہوگا لفٹر سے متعلق آپ کو تمام چیزیں پسند آئی ہوگی تو مجھے اجازت دے اللہ ہم سب کا حمی و ناصر ہو